قرآن پاک قرآن پاک سے جو ہمارا اٹیچمنٹ ہونا چاہیے تو ہم ڈیٹیچ ہو گئے ہیں دور ہو گئے ہیں قرآن پاک سے ہم بہت زیادہ آپ دیکھیں آج لوگ اگر پڑھتے بھی ہیں قرآن تو رمضان میں پڑھتے ہیں اچھا ایک سال بعد پھر اسے کھولتے ہیں اچھا جو پڑھتے بھی ہیں وہ کتنا سا ہی پڑھتے ہیں اچھا انڈسٹینڈ لیول کیا ہے قرآن کا حالانکہ قرآن کلام اللہ ہے ایکچولی قرآن is the message of اللہ سبحانہ وتعالی for all of us وہ تو اللہ کا پیغام ہے مسلمانوں کے نام مگر اس پیغام کو ہم پڑھنے کے لئے تیار نہیں ہے اس کو سمجھنے کے لئے تیار نہیں ہے اس کے لئے time ہی نہیں ہے ہمارے پاس شیرِ خدا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ بدل کریم سے قرآن کی اہمیت سمجھیں مولا علی فرماتے ہیں کہ جب میرا جی چاہتا ہے نا اللہ مجھ سے بات کرے try to feel the words یہ الفاظ کی چاشنی لینے کی کوشش کرو جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے مثال دیتا ہوں جس بندے سے آپ کو بڑی محبت ہو یا آپ جس کو بہت inspire کرتے ہو کوئی بہت بڑی شخصیت ہو آپ کو اس کی call آ جائے یار مجھے فلا کے call آئی تھی ہاں اس کی وہ world famous ہاں اس نے مجھے call کی اور دو منٹ بات کی مجھ سے ایک منٹ بات کی اور اس نے مجھے voice message بھیجا ہے جس کو آپ بہت زیادہ like کرتے ہو یا وہ آپ سے بات کر لے you feel honor مولا علی کا جملہ سنو کہتے جن میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں قرآن کیا ہے کس کا کلام ہے کلام اللہ he speak directly with you اللہ کلام کر رہا ہے جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور مولا علی فرماتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں میں دعا کرنے لگ جاتا ہوں دعا کیا ہے کس سے بات ہے اللہ سے آپ بات کر رہے ہیں without any appointment without any secretary جتنی بات کرنی ہے no time limit whatever you want to talk with your Allah جو بات کرنی ہے کرو نا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی بیچ میں نہیں آئے گا آپ ہے اور رب ہے آپ کا مالک ہے آپ کا خالق ہے دل کی بات کریں اس سے جو کرنی ہے ہمارا problem یہی ہے نہ ہم اللہ کی بات سن رہے ہیں نہ اپنی بات اللہ سے کر رہے ہیں نہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں نہ دعا کر رہے ہیں اور کہتے مسئلے حل نہیں ہو رہے ہیں کہتے سکون نہیں ہیں کہتے problem solve نہیں ہو رہی ہے tension بہت ہے مجھے بتاؤ نا حل المشکلات کون ہیں اللہ ہی ہے نا ساری مشکلیں حل کرنے والا وہی رزق دینے والا وہی رحمت برسانے والا وہی اس کی سے دور ہو گئے اور پھر کہتے ہیں کہ مسئلے حل نہیں ہو رہے ہیں حالکہ نہ اللہ کا کلام سننے میں کوئی problem کسی سے time لینا یا کوئی پیسے خرچ کرنے نہ اللہ سے بات کرنے میں کوئی problem دونوں چیزیں ہمارے ہاتھ میں free of charge ہیں ہمارے پاس ہی time نہیں ہے اللہ سے بات کرنے کے لیے ہمارے پاس ہی time نہیں ہے رب کا کلام سننے کے لیے اب believe کریں جس دن آپ قرآن کے دوست بن گئے نا قرآن دوستی نبھاتا ہے قرآن کا جب نور دل میں آ گیا نا you love it آپ کی life ہی change ہو جانی ہے کیونکہ جب آپ قرآن سے understanding لے رہے ہوتے ہیں حدیث پاک کو سنیئے میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے check your heart ہمارے دل میں کتنا قرآن ہے ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں دل میں کتنا قرآن safe رکھا ہے اچھا پھر اس message کو سمجھو اللہ کا پیغام ہے قرآن ٹھیک ہے ویسے تو سارے ہی قرآن ہمیں پڑھنا چاہیے لیکن اپراکس 89 times قرآن میں اللہ نے directly مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے یا ایوہ الذین آمنوں کہہ کر اے ایمان والو اے ایمان والو کہہ کر 89 کے قریب یہ آیتیں ہیں ایمان والے کون ہیں ہمیں نا ہمارا دعویٰ ہے الحمدللہ اللہ ہمیں ایمان والی زندگی دے اور ایمان والی موت عطا فرمائے جب اب ایمان والے ہیں اور اللہ نے مجھے کہا ہے اے ایمان والو کیا ہم نے وہ 89 مقامات پڑھ لی ہے ہم نے شاید وہ بھی نہیں پڑھے اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جب حاضری ہوگی اور یہ پوچھا گیا کہ بتاؤ قرآن تمہارے لیے تھا تم نے پڑھا کے نہیں ہم یہ جواب دے سکیں گے مولا بہت بیزی لائف تھی بزنس میں بیزی تھا فیملی میں بیزی تھا اس لئے قرآن نہیں پڑھ سکا آپ کا اور میرا پیغام ہماری فیملی نہ سنے نا ہمارا ملازم نہ سنے ہم اپنے آفیس سٹاف کو میسیج دے دیں کہ بیٹا صبح یہ کام کر لینا دیکھو بہت ضروری ہے اور کل ہم اس سے ملے تو کہ صاحب ٹائم ہی نہیں مل آپ کا پیغام سننے کو تو شاید کل ہی نوکری سے فارغ ہو جائے گا اتنا امپورٹن پیغام تمہیں مس کیسے کر دیا تمہیں تو صبح اٹھتے ہی پہلے میرا پیغام سننا چاہیے تمہیں نوکری پہ کس لئے رکھا ہے آپ کا مینجر آپ کا سیکرٹری آپ کا جو بھی نیکسٹ ہوتا ہے بندہ اس کو کام دے کے سکون میں آ جاتا ہے کہ میں نے اس کو میسیجز دے دی ہیں اب اس کا کام ہے سننا you have to listen بالکل اسی طرح آپ اپنی فیملی کو میسیج کرتے ہیں میں شام کو آ رہا کپڑے ریڈی رکھنا خانہ یہ والا ریڈی رکھنا دو میمان آ رہے ہیں then you don't realize کہ وہ سنیں گے کہ نہیں سنیں گے they have to listen کیونکہ وہ آپ کے under میں ان کو پتا ہے کہ میسیج آیا تو وہ important ہے سننا ہے کیونکہ اس کے بعد عمل کرنا ہے میرا پیغام فیملی نہ سنے برا لگتا ہے employ نہ سنے برا لگتا ہے مجھے اللہ کا پیغام مل گیا میں نے چالیس سال سے نہیں سنا اور ساری زندگی نہ سنا تو answer کیا دیں گے اللہ کی بارگاہ میں please میرے پیارے اسلامی بھائیو یہ قرآن سے دوری یہ بربادی ہے at least at least وہ 89 آیات تو پڑھنی چاہیے تھی کہ اے ایمان والو کہہ کر اللہ نے مجھ سے اور آپ سے ایک بکلٹ دے دی ہے وہ ساری 89 آیتیں الگ کر دی ہم نے اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر الگ کر دی ہر آیت کے پاس تین صفحے 3 pages only آپ وہ آیت پڑھیں اس کے 3 pages پڑھ لیں آپ کو اتمنان ہو گیا کہ اللہ نے مجھ سے کیا بات کی ہے میں نے directly پڑھ لی at least satisfaction تو ہوگی میں نے پڑھ لی عمل اس کے بعد آئے گا لیکن پڑھے تو صحیح ٹھیک ہے وہ بک آپ کو ہمارے مکتبت المدینہ سے مل سکتی ہے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ہم نے اس بک کا نام ہی اے ایمان والو رکھا ہے جس میں اللہ نے اے ایمان والو کہہ کر ہم سے آپ سے بات کی ہے الحمدللہ ایک ہم نے تفسیر قرآن مکتبت المدینہ نے شایع کی ہے تفسیر قرآن سراط الجنان آج کے دور میں ایزی اردو میں قرآن کی انٹرپیٹیشن بڑی آسان ہے آپ وہ مانگوالی جی اسے ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اس کی اپلیکیشن بھی بنا دیئے کیا فری اپلیکیشن لاکھ کے روز کا کچھ نہ کچھ اس میں پڑھتے رہیں اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے جو سنا اس میں جو غلطی ہوئیں اللہ ہمیں معاف فرمائے اور اس پر عمل کرنے اسے یاد رکھنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم